جیہاں دوستو جو بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی اس میں آپ کو بتا دیں چناؤں سے پہلے ہی کیوں سپریم کورٹ نے کیجریوال کی گرفتاری کی ٹائمنگ پر اٹھائے سوال ایڈی سے مانگا جواب دوستو بتائیں گے پوری خبر وستار سے آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کو بتا دیں ایڈی دوارہ اپنی گرفتاری کو چناؤتی دینے والی دلی کے مکھے منتری اربین کیجریوال کی آچیکہ پر سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے اس گرفتاری کے سمیہ پر سوال اٹھایا انہوں نے آمچناؤں سے ٹھیک پہلے کیجریوال کی گرفتاری کو لے کر ایڈی پرورتن ندسالیے سے جواب مانگا ہے اس بارے میں ایڈی سے سکروار تک جواب دینے کے لیے کہا گیا ہے جسٹس سنجیو خنہ اور جسٹس دیپانکردتا کی پیٹ نے سنوائی کے دوران اترکت سولیشٹر جنرل ایس وی راجو سے کہا سویتن ترتا بہت مہدپور ہے آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے آخری سوال گرفتاری کے سمیہ کے سمبند میں ہے جس کے بارے میں انہیں بتایا گیا ہے گرفتاری کا سمیہ آمچناؤں سے ٹھیک پہلے کیوں پیٹ نے راجو سے کئی انہیں سوال بھی پوچھے اور ایڈی کو سنوائی کی اگلی تاریخ پر جواب دینے کو کہا معاملے کی سنوائی سکروار کو ہونے کی سنبھاؤنا ہے بدھوار سے دونوں نیایڈیز الگ الگ پیٹ میں بیٹھیں گے اس معاملے میں لگتار دوسرے دن سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی عدالت میں دلی کے مکھے منتری اروند کیجریوال کی طرف سے وکیل ابھی سیکھ منو سنگوی نے پکس رکھا بتا دیں کہ ایجریوال نے کتھت ایکسائی ڈیوٹی گھوٹالے میں جلی منی لونڈنگ کے معاملے میں ایڈی دوارہ ان کی گرفتاری کو سپریم کورٹ میں چنو دی دی تھی 21 مارچ کو گرفتاری کے بعد سے ہی نیای خراست میں جیل میں ہے اس سے پہلے سوموارس کو ہوئی کارروہی کے دوران اجتب نیاالے نے بیان درج کرانے کے لیے دلی کے مکھے منتری کیجریوال کو ایڈی دوارہ بار بار سمنجاری کے جانے کے باوجود ایڈی کے سمکس ان کے پیس نہیں ہونے پر سوار اٹھایا تھا نیاالے نے کہا تھا کہ کیا وہ اپنے بیان درج نہیں کے جانے کے آدھار پر آپ کارروہی تھی گھوٹالے سے جلے منی لونڈنگ کے معاملے میں اپنی گرفتاری کو چنو دی دے سکتے ہیں